ناریل کا پانی دے گا آپ کو نئی زندگانی پھر بیماری ہو آپ کی چاہے جتنی بھی پرانی ناریل پانی دے گا آپ کو شفا لاسانی، مہر اکٹر فاد آرتانی، روشتی والا سب سے بڑے اسلامی خیل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ شفا کو پانا ہوں گا تو روشتی سینٹر آنا ہو گا اب جانا سے ہم اپنی بات کا آداز کر رہے ہیں اس بات کو ذرا اور سنیے گا ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے کار کھانے میں بیکار نہیں تو کیوں کوئی ایک پھل اونٹ کی طرح اپنے اندر پانی کی وافر مندار کو اسٹور کرتا ہے اب دیکھتی ہوئی بات تو یہ ہے کہ اونٹ تو وہ پانی صرف و صرف اپنی ذات کے لیے اسٹور کرتا ہے لیکن ناریل کا پانی ناریل خود تو نہیں پیتا اس کا مطلب یہ تو سافتہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے یہ پانی ہمارے لیے شفایابی کے لیے رکھا ہے اب یہ پانی کتنا زیادہ شفایاب گھچتا ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ درخت ہے ناریل کا یہ سو سو دو دو سو فٹ اوپر جا کے چھپا کر اس پانی کو سنبھال کر رکھتا ہے ناریل میں اور انسان میں ایک بات بڑی کامل ہے کہ جیسے انسان اوپر سے سخت اور اندر سے عام طور پر نرب ہی ہوتا ہے اسی لیے رب العزت کی قدرت ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ ناریل کی جتنی عمر ہوتی ہے عام انسان کی عمر بھی اتنی ہوتی ہے یعنی کہ ناریل کی کم از کم عمر ساٹھ سال اور حد سے حد عمر اس کی سو سال ہوتی ہے جو اپنے بول کو اپنے شہر اپنی مکمل تفصیل کے ساتھ کم منٹس میں جا کے اپنا دعا میں نام شامل نہیں کروائے گا وہ یقیناً دعا کی لسٹوں کے اندر نام شامل ہونے سے محروم ہی رہ جائے گا ناریل کا پانی اپنی فراد میں ضرور شامل کیجئے کہ ناریل کے پانی میں اتنی زیادہ توانہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مہینوں تک زندہ رہنا چاہے بغیر کچھ بھی کھائے پیئے صرف وہ صرف ناریل کا پانی پی کر ہی زندہ رہ سکتا ہے جس طرح سے باہ کا نو مولود بچہ صرف وہ صرف باہ کا دوت بھی کر کئی بہینوں تک نہ صرف زندہ رہ پاتا ہے بلکہ اچھی خاصی نشون اما بھی پاتا ہے اگر آپ بھی روشنی فیملی کا حصہ بننا چاہتے تو یہ بھلائی کی بات ہے نیکی کی نیت کیجئے شیئر کیجئے ناریل کے پانی میں کتنے منٹر کتنے وائیڈیمنز اور کتنے مایکرو نیوٹیلز ہوتے ہیں اس بات خود آپ چھوڑ ہی دیجئے اس پانی میں دراصل اتی تیوانے ہوتی ہے کہ آج کا سائنزان اسے لیڈنگ ووٹر کہتا ہے یعنی کہ زندگی دے دے والا پانی ناریل کو زندگی دینے والا پانی کہا گیا ہے نا اس بات کو ذرا سمجھئے اور یہ سمجھئے کہ جن علاقوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ناریل کا پانی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ وافر مقدار میں ناریل اگتا ہے یا پھر کھانے میں ناریل کا دیل استعمال کرتے ہیں یہ چباتے رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں ناریل کو ہی یعنی کہ ناریل ہی کھانے میں لگانے میں پکانے میں ہر چیز میں ہی استعمال کرتے رہتے ہیں اب اتنا زیادہ ناریل کی استعمال کرنے سے دراصل مبیجہ نکلتا ہے کہ ایسی علاقوں کے اندر ساٹھ سال کی عمر کے اندر مرد حضرت شادی کر رہے ہیں ادھر خواتین پچاس سال کی عمر کے بعد ہی شادی کر رہی ہوتی ہیں دراصل بڑی عمر میں جا کر شادی کرنا کوئی کمال نہیں ہے انسان کی آنکھیں انسان کا دمانوی صحیح کام کر رہا ہو سب کچھ انسان کو سوج بوجھ بھی رہا ہو اور انسان کی جسم کو تندر ستوانہ اور چاہ کو چوبند ہونا بھی تو ضروری ہے دراصل اس ساری کی ساری بات کے بیچے ایک خاص بات چھوپی ہے ایک ہے سائٹو کینن کیمیکل جس کو سائٹو کین ہارمون کہتے ہیں یہ زندگی دینے والی دوا کوکونٹ وارڈر میں آنے کے ناریل کے پانی میں وافر مقدار میں موجود ہے اسی لئے ناریل کا پانی پینے والی کی کمر کبھی نہیں جگتی اس کی ہڈی ہمیشہ مضبوط رہتی ہے آنکھیں چمکدار اور دماغ آخری عمر تر روشن رہتا ہے اسی لئے جدید ریسنچے کہتی ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ جو کوئی بھی شرصندگی بھر یا ناریل کا پانی بیتا رہے گا اس کی عمر دراصل آگے کی طرف نہیں بڑھتی رہے گی یعنی کہ کھٹنے کی خرابی آنکھوں کی کمزوری پھر چاہے ایس جی پی ٹی بڑا ہوا ہو چاہے لپیٹ پروفائل بڑا ہوا ہو یعنی کہ کھانے سے لے کر پہشاب تک کی نین سے لے کر خواب تک تمام ہی میماریوں سے نجات پانے کے لئے بلکہ کمر رہے گی آپ کے تین کے کمان کی طرح پنکل سیدھی بس میری یہی دعا ہے آپ سب کے لئے کہ اللہ رب العزت کی موتاجی کے علاوہ مخلوق کی کبھی آخری عمر تک آپ کو موتاجی کبھی نہ ہو مخلوق کی موتاجی کے لئے آخری عمر تک جوان رہنے کے لئے یا اللہ ہو یا مالک ہو یا مطین ہر نماز کی بات سو مرتبہ ضرور پڑھا کریں بس جب بھی زندگی میں شفا چاہیے تو روشنی سینٹر آئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناریل کے پانے میں شفایاں بھی درحصل ہے کتنی اور روشنی سینٹر نے اس ٹاپک کو آپ کے لئے ویڈیو کے واسطے کیوں چوز کیا اگر خدا نہ کہاستہ حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ کمزور ہو یعنی پری میجور ہو تو حاملہ عورت کو ناریل کے پانے کے اوپر یا ستار ہوئیوں گیارہ مرتبہ پڑھ کر دنگ کر کے پھر پلائیے اور اگر کسی کی یاداش کمزور ہو یعنی کہ ڈپریشن ہو بات بات پر غصہ آتا ہو یعنی کہ چڑھ چڑھا پن ہو اور شسکو چاہیے کہ تھوڑا سا ناریل کے تیر ہاتھ کے ہتیری کی درمیان میں لے اور اس پر تین مرتبہ درو شریف پڑھ کر دم کریں بس اس کے بعد اس تیر کو ہاتھوں پہ مل کر بالوں میں اچھی طریقے سے دکھائے خاص طور پر پیچھے خرام مگر اس پر اچھی طریقے سے بس مزاج کر لیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی چھوٹے نو مولود بچے کی جسم پر تیل کی مالش کی جاتی ہے تو نادیل کا تیل ہی استعمال کیا جاتا ہے اور بچے کی تیل سے مالش کی وقت یا کوئیوں پڑھتے رہیے تاکہ بچہ کوئی ہو توپر ہو سہتمند ہو اور خوز زیادہ طاقتور ہو جن قواتین کو اندرونی مسئلہ مسائل ہو یعنی کہ لیکوریا ہو پی سی اوڈی ہو یا کہ ہاربونز قراب ہو ایسی خادم کچھائے گی جو کہ پانی والے ناریل کا نرم گودہ ہوتا ہے اسے اپنی قراغ میں شامل کر لیں یا پھر اس نارم گودے سے کوکنٹ ملک نگاہ کر ہفتے میں بس ایک کپ ایک دفعہ پی لیں اور اپنی جسمانی بیماریوں میں روحانی انداد کے لیے نارف کے نیچے ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا رحمان اللہ الرحیم تین تیس منطبہ پڑھ لیں ہمیشہ بس یہی دعا کرتا ہوں گی یا رب پر حضرت جس شخص کی بھی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لے کی ہے بس اسی کو میرے در پر تو بھیجنا شفا اور روشنی کے اس سفر میں میں آپ کو روشنی فیملی کے اندر خوش آمدید کیا تھا پوری دنیاں کے جس کسی پہ ملک سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں روشنی سینڈر کی پیڈ کنسلٹیشن سرپیسز حاصل کرنے کے لیے صرف وہ صرف روشنی سینڈر کی ویڈیوز میں جے گئے نمبروں کے اوپر ووٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کریں اپنی زندگی کا مشکل ترین مسئلہ پوری پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں لکھوائیے میرے پینیجرز کو اپنی بات مکمل تفصیل کے ساتھ لکھوائیے اور اپنی بات مشتق پہنچائیے بس اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک جسے تک پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں جسے گلیفائے دیگا بائیس بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم وبرمات اللہ